عمران خان پر ایک منظم سازش کے تحت قاتلانہ حملے کی وجہ سے ملک کے حالات انتہائی پچیدہ کشیدہ خراب تشویشناک اور ہولناک ہوتے جا رہے ہیں ایسے مرلے پہ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے امن اور سکون اور آدشی کے لیے کل ہم نے دو بجے لال حویلی سے باہر ایک اشتجاجی جلسہ اور ریلی رکھی ہے اور جس طرح انہوں نے نام نہاد ملزم کا اعترافی بیان جس تیزی سے وائرل کیا اور جاری کیا ہے اس سے اور حالات مشکوک ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو بچانا ہم سب پر فرض ہے جمہوریت کو بچانا ہم پر فرض ہے لیکن حالات جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں ہمیں امن اور سکون کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہیے اور کل دو بجے لال حویلی سے پر امن جلسہ اور پر امن ریلی نکالیں گے تاکہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہو سکے تاکہ ... موسیقی